دوستو ہم بات کرنے والے ہیں آج اپنے اس ویڈیو میں کی پی ایچ ڈی پی ایچ ڈی کی پرائیویٹ یونیورسٹیز میں فیس کیا ہوتی ہے حالانکہ اس پر ہم نے پہلے ویڈیو بنائی تھی بٹ کوشن لگاتا لوگوں کا ہمارے پاس یہ آ رہا تھا کہ سر کافی ساری یونیورسٹی لو کوسٹ میں ایڈمیشن لیتی ہیں کافی یونیورسٹیز کی بہت زیادہ فیس ہے ہم کیسے سیگریگیٹ کریں یا کیسے ڈیفرنشیٹ کریں کس یونیورسٹی میں ہمیں ایڈمیشن لینا چاہیے یا ہمیں صرف گورنمنٹ یونیورسٹی میں ہی ایڈمیشن لینا چاہیے یا ہم کیسے جسٹیفائی کر پائیں گے اپنے آپ کو کہ ہم جس یونیورسٹی میں جا رہے ہیں ایڈمیشن لینے کے لیے پرائیویٹ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی ایڈمیشن کے لیے کیا وہ یونیورسٹی ٹھیک ہے ایسے ہی کچھ آپ کے سوالوں کو لے کر آج ہم بات کریں گے اپنے اس ویڈیو میں زیادہ کچھ جاننے کے لئے دوستو بنے رہی ہے ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ نمشکہ دوستو سواگت کرتا ہوں آپ سبی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے یونیورسٹی انڈیا میرا نام ہے وریندہ ورما جیسا آپ سبھی جانتے ہیں ہم دیش و دیش کی یونیورسٹیز کالیجز ان کے کورسز کو ایکسپلور اینڈ ریویو کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب کچھ جو آپ جاننا چاہتے ہیں دوستو پرائیویٹ یونیورسٹی سے پی اچڈی کرنا بہت سارے سکولرز بہت سارے سٹوڈنٹس جو ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت بڑا سوال ہے بہت بڑا سوال یہ کیوں ہے وہ اس لیے ہے کہ گورنمنٹ یونیورسٹی میں ان کا نمبر آتا نہیں سینٹرل یونیورسٹی میں ان کو پی اچڈی بھی کرنا ضروری ہے کیونکہ ان کو اپگریڈ کرنی ہے اپنی ایڈیوکیشن ساتھ میں اپلائی کرنا ہے کسی بھی جاپ کے لیے بٹ وہاں سب سے پہلی ریکوئرمنٹ جو ہے وہ ہے پی اچڈی ایڈمیشن حالانکہ پی اچڈی ایڈمیشن پر ہم نے بہت سارے سٹوڈنٹس کو آج تک اسیسٹ کیا ہے بہت سارے سٹوڈنٹس کو بتایا ہے کون کون سے ٹھیک تھاک یونیورسٹیز ہیں کس کی فیس کم ہے کیسے پروسس ہوگا میں آپ کو پھر سے بتانا چاہوں گا کہ آپ ایڈمیشن لینے کے پرکریا کس طرح سے فالو کریں گے اگر آپ پی اچڈی کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی سے کیونکہ ہم اپنی ویڈیوز لے کر آتے ہیں صرف پرائیویٹ یونیورسٹیز پر آدھاریت کہ کس طرح سے کون کون سے کورسز آپ کر سکتے ہیں دوستو پرائیویٹ یونیورسٹی کا سب سے پہلا موٹو یا سب سے پہلا ایجنڈر صرف ایک ہی ہے کہ ان کو آپ سے فیس لینی ہے مطلب کی وہ کمانے کے لیے ہی بیٹھیں پرائیویٹ یونیورسٹی والے اتنی اچھی سرویسز کی تو میں بات نہیں کروں گا اتنی اچھی کوالیٹی آف ایڈیوکیشن کی بات بھی شاید میں نہیں کر پاؤں گا کیونکہ بہت ساری ایک بہت بڑا نمبر ہے بہت بڑی پرسینٹیز ہے جہاں کوالیٹی آف ایڈیوکیشن ان سٹوڈینٹس کو نہیں مل پاتی ہے جو ریسرچ کر رہے ہیں کسی بھی گائیڈ کے انڈر کسی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لینے کی سوچ رہے ہیں تو فیس آپ مانکے چلیے کم سے کم آپ کا ستر سے اسی ہزار پر ایئر کا بجٹ تو ہونا ہی چاہیے پرائیویٹ یونیورسٹی کے ہم بات کر رہے ہیں اگر آپ کا اتنا بجٹ نہیں ہے تو میرا ماننا ہے کوئی بھی ٹھیک ٹھاک یونیورسٹی سے آپ پی ایچ ڈی کر نہیں پائیں گے اور اگر سستی کوئی یونیورسٹی مل بھی گئی مطلق فیس مان لو پچاس ہزار پر ایر مل بھی گئی تو وہ صرف اور صرف آپ کے ایڈمیشن لے رہے ہیں کیونکہ وہ اس بات کو بھلی بھاتی جانتے ہیں جتنے بھی لوگ ایڈمیشن لیں گے ابھی جتنے بھی ایڈمیشن لیں انڈرول ہوں گے فسٹ یر کے بعد ان میں سے 50% ہی سٹوڈینٹس ہوتے ہیں جو اپنی ریسرچ کو آگے سٹارٹ کر پاتے ہیں یا ان کی ریسرچ کا حصہ بن جاتے ہیں یا پھر وہ ایسا کچھ کر ہی نہیں پاتے مطلب اتنی اچھی ریسرچ کر نہیں پاتے بار بار گائیڈ ان کی کمیہ نکالتا ہے اور وہ ڈراؤپ آؤٹ کر دیتے ہیں سیکنڈ یر تک آتے آتے پرائیوٹ یونیورسٹی کے اندر حالانکہ بہت سولیت ملتی ہے بہت سارے سولیوشنز ملتے ہیں آسانی سے پی ایچ ایڈی کر تو سکتے ہو آپ گائیڈ کے ٹچ میں رہ کر یونیورسٹی بھی آپ کی مدد کرتی ہے بٹ آپ کو بہت ساری باتوں کا وشش روپ سے دھیان رکھنا پڑے گا وہ کیا کیا باتیں ہیں ان پر پہلے ویڈیوز بنائی ہیں آپ کو ہم نے اویر بھی کیا دا پرائیوٹ یونیورسٹی کے بارے میں بٹ پہلے کوشش کریں گورنمنٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے نہیں ہوتا تو ہی پرائیوٹ یونیورسٹی میں جائیں اور آپ کا بجٹ جو میں نے آپ کو بتایا ستر اسی ایزار منیمم ایک سال کے فیز کا ہونا چاہیے ساتھ میں ہی آپ کے ففٹی فائی پرسنٹ منیمم مارکس ہونے چاہیے کسی بھی ریکوگنائز یونیورسٹی سے ماسٹرز کمپلیٹ آپ کا ہونا ضروری ہے اور جس ٹاپک پر آپ ریسرچ کرنے والے ہیں اس کی آپ کو نولیج ہونی چاہیے اور گائیڈ سے آپ بات کر کے اپنے ٹاپک کو اپروف کروا کے ساتھ میں جو ریسرچ کریں گے گائیڈ بھی تھوڑا کوپریٹی ہو اور یونیورسٹی والے ٹھیک سے اگر آپ کو سپورٹ کریں تو میرا ماننا ہے جو پی ایچ ڈی آپ ایڈمیشن لیں گے کسی بھی پرائیوٹ یونیورسٹی میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگی کسی بھی طرح کی اسسٹنس چاہتے ہیں کسی بھی طرح کی ساہتہ چاہتے ہیں ہیلپ چاہتے ہیں پی ایچ ڈی سے ریلیٹیڈ آپ ہمیں کانٹیکٹ ضرور کریں ہمارے دیئے گئے نمبر پر وٹس ایپ کریں یا کمنٹ باکس میں میسج کریں ہم اس کا ریپلائی بھی آپ کو ضرور کریں گے آپ کو بتائیں گے جو بھی کوئی پرابلم آپ کے ساتھ آ رہی ہے اس کا سولیوشن دینے کی آپ کو کوشش ہم ضرور کریں گے دوستو میں امید کرتا ہوں آج کا ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو آج کا ویڈیو ہماری چینلنج کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں ساتھ میں لگا بلائکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی ایڈوکیشنز ریلیٹڈ ویڈیوز جو ہم لے کر آتے ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے بہت بہت شکریہ دوست ہماری ویڈیو کے ساتھ بریڈا نکیلی